دیکھیں ایران جس کے اوپر دنیا کے ہر طرح کی سانکشن لگے ہوئی ہے جس کو کیپچر کرنے کی کوشش منگول سے لے کر برطانیہ تکر چکا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایران آج بھی ایک سٹرانگ کنٹر کی حیثیت سے کڑا ہے آج کے تاریخ میں کوئی بھی ایران کو انگلی کرتا ہے تو وہ اس کا برپور چواب دیتا ہے چاہے وہ اسرائیل ہو یا امریکہ ان کا مقابلہ کرنے سے ایران کبھی نہیں ڈرتا تو آخر ایسی کون سے چیز ایران کے پاس ہے جس سے پوری دنیا خوف زیادہ ہے آج کی وڈیو میں ہم اسی چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں کوئی بھی کنٹری آسانی سے ایران پر اٹیک کیوں نہیں کر سکتے جگہ کسی بھی ملک کی جغرافی یعنی جی جگہ پر وہ ملک ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ ملک کیسے ہوگا اس ملک کی جغرافیکل لوکیشن ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ملک طاقت پر ہوگا یا کمزور اور ایران کے لوکیشن میڈلیز کے اندر جس جگہ پر موجود ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے آپ خود دیکھیں ایران تین سائٹ سے اپنا بارڈر سمندر کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور پیریشن گلو جہاں سے پوری دنیا کے لیے میڈلیز سے آئل جاتی ہے اس پر بھی ایران کا قبضہ ہے اسی طرح ایران دو سائٹ سے دو بڑے مونٹین رینز سے کور ہے جس میں زیگریس مونٹین ایران کے دشمنوں کو نارڈ ویس سے آنے سے روکتا ہے جبکہ البرس مونٹین ساؤڈ ویس سے آنے والے دشمنوں کو روکنے کا کام کرتی ہے اس نے بائی لینڈ جا کر کوئی بھی ایران پر ٹائریکلی اٹیک نہیں کر سکتا اس کا بیس اگزمپل جب ایران اور اراک کے درمیان جنگ ہوا تو صدام حسین نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ بائی لینڈ جا کر ایران پر اٹیک کر لے لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پایا کیونکہ اس کے راستے میں دشت لوت اور زیگریس مونٹین آیا اور اگلے دو سالوں تک وہ ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پایا اب اگر ہم ایران کے لوکیشن دیکھیں تو ایران اپنا بورڈر جن کنٹریز کے ساتھ شیئر کرتی ہے اس میں پاکستان، ترکی، ارمینیا، ازربائیجان، افغانستان اور ترکمینستان شامل ہیں اور انہی کنٹریز اور جوگرافی کی وجہ سے ایران اپنے آپ کو مزید سیکیور فیل کرتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ جو چیز ایران کو سب سے زیادہ امپورٹن کا حامل بناتا ہے وہ ہے اس کا لیڈرشپ اب اس چیز کو سمجھنے کے لئے ہمیں ایران کی تھوڑی تاریخ جانے ہوں گے دیکھیں ایران کی تاریخ میں 1979 کا جو سال ہے وہ بہت ہی امپورٹن سال ہے کیونکہ 1979 میں ہی ایران کے اندر انقلاب آیا جس وئے سے ایران کے اندر سے پاچائید نظام کا خاتمہ ہو گیا انقلاب سے پہلے ایران پر رضا شاہ پہلوی حکومت کرتا تھا جو ایک پرو ویسٹ ٹائپ کے لیبرر تھے اس نے ایران پر 1943 سے 1979 تک حکومت کی پہلوی ڈینسٹی کا اس وقت امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ گہری دوستی تھی یہی وجہ تھی USSR کو افغانستان سے نکالنے میں شاہ رضا پہلوی نے امریکہ کی مدد کی کیونکہ رضا شاہ پہلوی ویسٹرن سے بہت زیادہ متاثر تھے اس لئے وہ ایران کو بھی ویسٹرن کی طرح موڈرنائز کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں کے زیادہ تر لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں تھے خصوصاً اسلامک سکولر کو اس لئے جب امام حمینی نے ایران کے لوگوں کی مدد سے ریولیشن لیا تو شاہ رضا پہلوی اپنی چاند بچا کر امریکہ با گئی جس کے بعد ایران میں اسلامی رپبلکن نظام شروع ہوا جس سے آج ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے نام سے جانتے ہیں ریولیشن کے فوراں بات امام حمینی نے کہا کہ ایران کے اندر جو اس وقت ویسٹرن کلچر ٹرینڈ کر رہا تھا اس سب کو ختم کر دے گیا اور عورتوں پر برقے کو لازم قرار دے گیا اور یہ چیز آج بھی آپ کو ایران کے اندر نظر آئیں گے جہاں پر ایران نے ایک سیپریٹ فورس بنایا ہوئے ہیں جو سروپ اور سروپ عورتوں کے برقوں پر نظر رکھتے ہیں اب یہ سارے باتیں تو ہوگے ایران کی اورال جوگرافیکل امپورٹن اور ریولیشن کی لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ ایران جو ہے شیعہ میچورٹی ملک ہے جبکہ دوسرے میڈلیس کانٹریز دیکھے تو وہاں پر سونی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایراک کے اگر ہم بات کر رہے تو ایراک بھی ایک شیعہ میچورٹی کانٹری ہے لیکن وہاں پر اس وقت صدام حسن جوگ کی ایک سونی مذہب کو فالو کرتا تھا وہ رول کر رہا تھا اس لئے جب ایران کے اندر ریولیشن آیا تو سب سے زیادہ صدام حسن اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر دے لگے جس وئے سے انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ لڑی اور اگلے دو سالوں تک ایران کے ساتھ جنگ لڑتے رہے اور یہ جنگ تب ختم ہوئی جب صدام حسن کے ڈیٹ ہوئی اسی طرح رولیشن کے فوراں بات ایران نے کہا کہ ایران کے اندر جو ایزرائیل کے ایمبیسی تھے اس کو ختم کر کے اس کے جگہ پر فلسطین کے ایمبیسی بنا دیا گیا اور ساتھ یہ امریکہ کے ساتھ جتنے بھی تعلقات جو شیعہ رضا پہلیوی کے دور سے چلے آ رہے تھے ان کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اب اس چیز کی وجہ سے کیا ہوا کہ میڈلیز کے جو سنی مذہب کے ماننے والے جتنے بھی کنٹریز تھے وہ تو پہلے ان کے خلاف ہو چکے تھے لیکن ساتھی اسرائیل اور امریکہ بھی ایران کو اپنا دشمن سمجھنے لگے ریولیشن کے بعد ایران نے دوسرا کام یہ کہے کہ انہوں نے اپنا سارا فوکس ان کنٹریز اور ان ایریاز پر لگے جہاں پر شیعہ آبادی بہت زیادہ تھی جسے یمن شیام اور لبنان کے جو شیعہ میجورٹی ایریاز تھے ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کیا اس طرح جو ریولیشن شروع ایران سے شروع ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ پورے میڈلیز کے اندر فیلنے لگے اور ایران نے ابھی ان کنٹریز کو اپنے ایکسس آپ ریزیسٹین کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا اس کے لئے ایران نے اپنی لوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹریٹ روٹ پر قبضہ کرے اس لئے آج میڈلیز سے جتنے بھی شپ آئل اور گیس لے کر پوری دنیا میں جاتی ہے وہ سب کے سب ایران کے میری ٹائم وارٹر سے کراس ہو کر جاتے اس لئے آپ نے بھی ایک چیز نوٹس کی ہوگا جب بھی ایران امریکہ یا ازرائیل کے بیس کیم پر اٹیک کرتا ہے تو وہ ریٹائلیٹ کرنے کے لئے محنو سوچتے اس کے اصل وجہ یہی ہے کیونکہ پیلشن گلف جہاں سے یہ تمام شپ گزرتے ایران اس کو کسی بھی وقت بلوک کر سکتے اس لئے ازرائیل پر دو مرتبہ حملہ کرنے کے باوجود بھی وہ ابھی تک خاموش بیٹھا ہوئے ورنہ ازرائیل ایک ایسا ملوک ہے وہ اپنے دشمنوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا اس لئے ایران نے بھی ازرائیل جیسے دشمنوں پر نظر رکھنے کے لئے نائنٹین ایٹی فائیو میں لیبنان کے اندر حزباللہ یمن میں ہوتیز اور بہرین میں الاسطرہ برگیٹ کو بنائے تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ ان سب کو ایسے پروکسیز استعمال کر سکے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایران نے حزباللہ جیسے گروپ کو آخر بنایا کیسے تو دیکھئے ایران نے اپنے ملٹری اور پولٹیک کو ایسا سٹرکچر کیا ہوا ہے کہ مانو یہ دونوں ایک ہی ہو ایران نے اپنے باہر کے دشمنوں سے نبڑنے کے لئے ایک سپیشل فوس تائر کیا ہوا ہے جسے آئی آئر جیسی یعنی اسلامی ریگولویشنری کارٹ مانی جن کو ایک ایر سٹرک کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل نے شہید کروایا تھا اب اسلامی ریگولویشنری گارٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی کے سامنے بھی جوابتہ نہیں ہے یہ سیدھا ایران کے سپریم لیڈر کے ساتھ بات کرتا ہے جب بھی کسی پر اٹیک کرنا ہو کسی دشمن پر حملہ کرنا ہو یہ اپنے لیڈر سے ملتا ہے اور سپریم لیڈر جو بھی حکم دیتا ہے یہ لوگ اسی کام کو کرتے ہیں دوسرا ایران نے اپنے بلیسٹک اور کروس میزائل کے جو رینچ ہیں وہ بہت حد تک انکریز کیا ہے آج ایران کے یہ بلیسٹک اور کروس میزائل پندرہ سو سو لے کر دو ہزر کلومیٹر کے تارگٹ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں یعنی ایران کے یہ کروس اور بلیسٹک میزائل اسرائیل سمیت یورپ کے کسی بھی کنٹری کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے اور ایران کی انہی سارے اگریشن کی وجہ سے یورپین کنٹریز اور امریکہ نے ان کے اوپر بہت سارے سینکشن لگا دی لیکن ایران یہاں بھی نہیں رکھتا بلکہ ایران نے کہا کہ ایران نے اپنے سارے تعلقات کو چائنہ اور رشیہ کے ساتھ بنا دی یہاں پر رشیہ کے ساتھ وہ تعلقات بنا کر اپنے ڈیفرنٹ سسٹم کو بہتر بنا لیں تو وہی چائنہ کے ساتھ تعلقات بنا کر وہ اپنے ایکانومی کنڈیشن کو بہتر کر رہے اور یہ دونوں کنٹریز بھی رشیہ اور چینہ بھی چاہتا ہے کہ ایران نیوکلر پاور بنے کیونکہ میڈیلیز کے اندر آپ دیکھیں تو سروپ اور سروپ اسرائیل کے پاس نیوکلر پاور ہے اور جب تک سروپ اسرائیل کے پاس نیوکلر پاور رہے گا میڈیلیز کا جو سارا کنٹرول ہے وہ سیدھا امریکہ کے ہاتھ میں رہے گا اور یہ دونوں کنٹریز چائنہ اور رشیہ یہ چیز نہیں چاہتا کہ سروپ اور سروپ بیٹلیز پر امریکہ راج کرے اسی لئے یہ دونوں کنٹری ایران کو بھی نیوکلر پاور بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس پورے ریجن میں بیلنس ہو